اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیوان موطنبی کا درس دینے جا رہا ہوں جس کو موطنبی نے علی ابن مرسور حاجب کی تعریف کرتے ہوئے کہا اس کا عنوان ہے وَقَالَ يَمْدَهُ عَلِي ابن مرسور الحاجب شیر ملاحظہ فرمائیے بِعَبِ شُمُوسُ جَانِ حَاتُ غَوَارِبَا اللَّا بِسَاتُ مِنَ الْحَرِیرِ جَلَابِبَا شُمُوس واحد شمس سورج الْجَانِ حَاتُ وْنَازِ سے چلنے والیاں الْجَانَهُ وَالْجُنُوحُ جھُکْنَا مَائِلْ هُوْنَا غَوَارِبَا غَارِبَتُنِ الْغُرُوبُ سُورج کا غُرُوب ہُوْنَا اللَّا بِسَاتُو اوہنے والیاں اللَّا بِسَاتُو پَحَلْنَا وَوْحْنَا جَلَابِبَا واحد جل بابون وہ بڑی چادر جو پردہ نشی آرتے ہیں اوڑ کر باہر نکلتی ہیں تاب جمعہ مولائدہ فرمائیے میرا باپ بیابی میرا باپ قربان ان سورجوں پر جو ناز سے چلتے ہوئے ڈھوپ جانے والے ہیں جو ریشمی چادریں اورے ہوئے ہیں عربی شائری میں صدائیت کا یہ ادھار بیان کی جانے والی بات کی اہمیت حیرت انگیدی وغیرہ بتانے کے لیے ہوتا ہے یہ ایک محاورہ ایک کلام ہے لفظی مانا مراد نہیں ہوتا ہے یعنی قافلہ باب پابا رکاب ہے خسن و جمال کے آفتاب و مہتاب ریشمی چادریں اورے ہوئے سرگر میں سفر ہو رہے ہیں ناز و عدا سے چلتے ہوئے ابھی غروب ہو کر آنکھوں سے اوڈھل ہو جانے والے ہیں پھر اس کو محبت کی دنیا میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے شیر مولائدہ فرمائیے المنہباتو قلوبنا و اقولنا و جناتہنن ناہبات ناہبا المنہبات الانحاب لٹوا دینا اللہبو لوٹنا قلوب واحد قلب دل اقول واحد اقل و جناتو واحد و جناتن رخصار کے مالے میں ترجمہ مولائدہ فرمائیے ہمارے دلوں اور اقلوں کو اپنے ان رخصاروں سے لٹوا دینے والے ہیں جو لوٹنے والے کو لوٹ لینے والے ہیں یعنی جیسے کوئی پور شوقت اور زبردست آدمی کھڑے ہو کر اپنے آدمیوں کے دریئے کسی آبادی کو لٹوا دے اور کسی کو اوف کر لے کی بھی ہمت نہ ہو اسی طرح یہ حسن و جمال کے پیکر لوگوں کے دلوں اور اقلوں کی دنیا کو روخِ روشن اور آریدِ تابہ سے لٹوا دیتے ہیں اس لوٹ اور اور تخت و تاراج سے وہ بہادر ان سفے شکر میں بھی نہیں بستے ہیں جو دشمن کی بڑی بڑی فوجوں کو خود لوٹ لیتے ہیں یہ خوبصورت لخصارتے بلا تکلف اور بلا جھجک ان کو بھی لوٹ لیتے ہیں اور ان کی شجاعت و بہادری سب دھری کے دھری رہ جاتی ہے شیر مرائدہ فرمائیے الناعیمات القاتلات المحییات المبدیات من الدلال غرائبا الناعیمات نازک بدن واحد نائیمت النعوبت نرمو نادک ہونا محییات واحد محییتن العیعہ زندہ کرنا الحیات زندہ رہنا جینا المبدیات واحد مبدیتن الابدا ظاہر کرنا مدون ظاہر ہونا ادلال نازو ادا نازو ادا دکھانا غرائب واحد غریبت عجیب و غریب ہے رتناک ترجبہ نازک اندام ہے قاتل ہیں زندگی دینے والیاں ہیں اور تاجب خیز نازو ادا اظہار کرنے والیاں ہیں یعنی ان کے جسم مرمری نرمو نازک ہیں کہ ایک طرف ان کا جلوہ بے محابہ قتل و گارت گری بچانے کے لئے کافی ہے تو دوسری طرف ایک اداع جہاں افروز سے مرنے والوں کو زندگی بخش دیتی ہے نازو ادا کی یہ حیرت ذا کرش میں ہیں انہی سے موت بھی آئے انہی سے زندگی بھی ملے شیر ملائدہ فرمائیے حاولنا تفدییتی وخفنا مراقبا فوضعنا ایدیہن فوق ترائیبا حاولنا المحاولتو قاس کرنا خفنا الخوف درنا مراقبا المراقبتو نگرانی کرنا وضعنا الوضع رکھنا ترائیبا تریبتن واحد ہے سینہ یا سینہ کی ہڈیاں ترجمہ ملازہ فرمائیے مجھ پر فدائیت کی اظہار کا ارادہ کیا اور رقیبوں سے ڈرتی رہیں اس لئے انہوں نے اپنے ہاتھ سینوں پر رکھ دیئے یعنی انہوں نے اپنے طرف سے محبت کا اظہار کرنا چاہا لیکن زبان سے کچھ کہنا اتنے لوگوں کی موجودگی میں ممکن نہ تھا اس لئے زبانیں خاموش رہی اور اپنے ہاتھ سینوں پر رکھ کر اشارہ کر دیا کہ ہم بھی تم پر قربان ہیں اور تمہاری محبت میں دیوانیں ہیں ہمارے دلوں میں بھی تمہاری ہی طرح آتشے محبت فروضہ ہیں یعنی دونوں طرف سے ہے آگ برابر لگی ہوئی یا یوں کہ یہ گھٹا حسن سہبہ جنورشک توبہ مقابل ہوئے ہیں شرابی شرابی شیر ملائدہ فرمائیے وَبَسَمْنَا عَنْ بَرَادِنْ خَشِيَّةُ اُزِيبُهُ مِنْ حَرِّ انْفَاسِ فَكُنْتُ الزَّائِبَا لَوْوِ تَجْزِيَا بِسَامُنَا الْبَسَمُ مُسْكُرَانَا بَسَمْنَا الْبَسَمُ مُسْكُرَانَا بَرَدْ اَوْلَى الْبُرُودَةُ ٹھَنْدھا ہُنَا اَوْلَى پَلْنَا خَشِيَّةُ الْخَشِيَّةُ دَنْنَا عَذِيبُ الْعِضَابَةُ پِغْلَانَا عَذُوبُ پِغْلَنَا ترجمہ ملائدہ فرمائیجئے وہ اولے جیسے دانتوں سے مسکرائیں اے یا مسکرائیں تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ میں اپنی سانسوں کی گرمی سے اس کو پگھلا دوں گا تو میں خود گلنے لگا جانی محبوبہ کی دانت اولوں کے جیسے ہیں وہی سفائدی وہی جھل ملاحق جب وہ مسکرائیں تو اولے جیسے دانت نظر آئے اور عاشق کے دل میں آتشِ عشق کی وجہ سے اس کی سانس گرم ہوتی گئی اور گرمی اولوں کو پگھلاتی ہے اس لئے مجھے اندیشہ ہو گیا کہ اگر میری سانسوں کی گرمی ان لوگوں کو پہنچ گئی تو ان کے دانت جو مسلِ اولہ ہے پگھل جانے کا خطرہ ہے اور میں اپنی سانس کو بھی نہیں روک سکتا تھا اس غم اور فکر میں میں خود پگھلنے لگا شیر ملائدہ فرمائیے یا حبضا یا حبضا یا حبضا المتحملون وحبضا وادن لصمتو به الغذالتا کا عبا وادن پہاروں کے درمیان نشیبی زمین کو کہتے ہیں جمع اودیہ ہے لصمتو اللصمو بوسا دینا الغذالتو ہرنی جمع غذلتن غذلانن کائیبا نوخ دورت جمع کواعیبو ترجمہ آئے لوگو کتنے خوش قسمت ہے لے جانے والے اور کتنی مبارک ہے وہ وادی جس میں میں نے نوخیز ہرنی کا بوسا لیا یعنی یہ قافلہ کتنا خوش نطیب ہے جو ان مہجبینوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے وہ وادی بھی خوش نطیب ہے جہاں میں نے اس نوخیز ہرنی جیسی آنکھو والی محبوبہ کو بوسا دے کر مہرِ محبت سبت کی تھی شیر ملعظہ فرمائیے کائف الرجاو من الخطوب تخلصا من بعد ما انشبنا فی مقالبا الرجا امی کرنا الخطوب خطاب حوادث مصائب علام تخلص رہائی پانا الخلوص چھوٹ کالا پانا انشبنا الانشابو گار دینا مخالب واحد مخلب پنجا ترجمہ ملعظہ فرمائیے مجھ میں مصیبتوں کے پنجاگار لینے کے بعد ان سے رہائی کی کیا امیدیں ہو سکتی ہیں یعنی جس طرح شیر کے پانجاگار لینے کے بعد شکار کی رہائی ناممکن ہوتی ہے اسی طرح مصیبتوں نے میرے جسم میں پانجاگار لیا ہے اور مصیبتوں سے رہائی کی کیا امید کی جا سکتی ہے مراد یہ ہے کہ میں مریضِ عشق ہو گیا ہوں اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں واتم بلقیر